اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خریر سے ہوں گے دوستو آج کا امارا ٹاپک ہے سکس مارسٹ ویزیٹ پلیسز ان لاہور لاہور کی وہ خفص پر تین چیکن جنہیں دیکھنا لازمی ہے دوستو لاہور صبح پنجاب کا در خلافہ ہے اور پاکستان کا دوسرا پڑا شہر ہے لاہور اپنے کلچر اور زندگی کی وجہ سے پاکستان کا دل کلاتا ہے دوستو پاکستان میں اپنے وجہ اکثر غیر مرکی سیاہ اکثر لاہور لازمی جاتے ہیں دوستو آپ نے وہ والی مثال تزول سنی ہوگی جنہیں لاہور نہیں تک کیا اور جمعہ ہی نہیں دوستو لاہور شہر میں مغلیہ دوت کی عمارتوں کے علاوہ چیز زمانے کی بہت سی سہر تفریح کی جگہیں ہیں آج ہم لاہور کی پانچ اشہر جگہوں پر روشنی ڈالے کے جنہیں دیکھنا ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم آج کی اپنی ویڈیو شروع کریں آپ ہمارچنے کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے پہلے ایکن کو دباہ رہیں نمبر ایک امپورین مار دوستو امپورین مار لاہور کے علاقے یور ٹاؤن میں واقع ہے اس شاپین مار کی ملت کیا رمزلہ ہے اس شاپین مار کشمار پاکستان کے سب سے بڑے شاپین مار میں سے ہوتا ہے اس شاپین مار میں پاکستان کا سب سے بڑا فوڈ کورٹ بھی موجود ہے جس میں تین ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی بنجائش ہے امپورین مار میں کٹسپلے ایریا جدید سنما اور ایک فائیو اسٹا ہٹر بھی موجود ہے نمبر دو دوستو لاہور میوزیم پاکستان کا سب سے بڑا میوزیم ہے اس میوزیم کو اٹھار سا پیشل میں تعمیر کیا گیا تھا یہ مار وڈ پر واقع ہے دوستو اس میوزیم میں ہر سال ڈھائی لاکھ سے زیادہ لوگ آتے ہیں لاہور میوزیم میں برٹش دور اور اس سے پہلے موڈیا دور کی زبردست نواتران دکھے گئے ہیں اس میوزیم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اسی مار میں داخل ہوتے ہیں آپ مشہور پاکستانی مساویت سابقین کی زبردست پیرنٹ ٹیم دیکھنے کو ملتی ہیں نمبر تین گرینٹ جامعہ مسجد ویسے تر لاہور میں بہت سی چدید اور قدیم مساجد موجود ہیں پر بیریہ ٹاؤن میں تعمیر کی گئے گرینٹ جامعہ مسجد بہت ہی مشہور ہے اس مسجد میں ستر ہزار لوگ پر یاک پر نماز ادا کر سکتے ہیں یہ دنیا کی ساتھویں اور پاکستان کی تیسری بڑی مسجد ہے اس مسجد کا افتر ایتتار دو ہزار چھوڑا میں کیا گیا تھا اس کی تعمیر پر تقریباً چار ارب روپے لگت آئی تھی اس کی چار منار ہیں جن کی انچائی ایک سو پینسٹ فٹ ہے اس کے علاوہ مسجد میں ایک بڑا کمبت اور تیس چھوٹے کمبت بھی موجود ہیں نمبر چار واغ پرڈ دوستو پاکستان اور انڈیا کے تلقہ کی برمے تو آپ چند تئی ہوں گے دونوں مملک میں ایک ساتھ ساخت کشب ہی رہتی ہے دونوں مملک کی عوامیں دوسرے کے خلاف کافی جذبہ رکھتی ہیں اور یہ جذبہ دیکھنے کے لئے بہترین جگہ واغ پرڈا ہے واغ پرڈا کو آپ دیکھنے جانا چاہتے ہیں تو شام کے وقت کا انتخاب کریں روزانہ شام کو واغ پرڈا پر پرچھن ملتارنے کی جوش تقریب ہوتی ہے نمبر پانچ شاہی قلعہ دوستو شاہی قلعہ لہور کی ایک خوبصور طریفی مرد ہے جو اس شہر کی ثقافت اور تاریخ کو اجاگر کرتی ہے یہ قلعہ موور بچہوں کی شان و شکر کی یاد دلاتا ہے شاہی قلعہ وسیع اور عریض رکھے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کے چرم طرف دیگر تاریخی مرد میں موجود ہیں لہور میں آنے والے سیاشای قلعہ کلعہ لازمی رفت کرتے ہیں اور اپنی یادگار تصاویر لے کے ہیں نمبر چھے منار پاکستان دوستو منار پاکستان سے کون واقف نہیں یہ خوبصور منار پاکستان کی دہائی میں اس مقام پر تعمیر کرائے گیا جہاں پر تیش مارچ پاکستان کو کردار پاکستان ملور ہوئی تھی منار پاکستان کے اطراف میں اقبال پرک کے نام سے ایک سیرگاہ بھی موجود ہے جو سیرگاہ فیقی بہت اچھی جگہ ہے دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند لیا ہوگی چینل پر سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ شکریہ